امانت اللہ صاحب کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں کیجروال صاحب کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیجروال صاحب دشمن ہے کھلے طور سے وہ مسلمانوں سے دشمنی مانتے ہیں تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرہ بنایا گیا تھا یہ اورنگاوید ہائی کوٹ نے بڑے صاف طور پر کہا اور یہ بھی کہا کہ اس میں تبلیغی جماعت کا کوئی رول نہیں ہے کورونا پھیلانے میں یہاں مرکز کی بات آتی ہے تو چونکہ بند انہوں نے کروایا تھا ایفیر انہوں نے کروایا تھی تو یہاں پر ان کو سامسونگ جاتا ہے ایسا لو یا رول نہیں بنانے چاہیے کہ صاحب یہ والے لوگ یہ والی ڈریس پہنیں گے یہ والے لوگ یہ والی ڈریس پہنیں گے آپ اس طرح سے کر کے یہ جو فورس آپ کر رہے ہوگے کہ صاحب اسکارف نہیں پہنیں گے یا ہجاب نہیں لگائیں گے ملک کے اندر جب کورونا وائرس نے دستک دی اور اس کورونا بیماری کا مرکز بتایا گیا نظام الدین مرکز کو اور جب سے لے کر کے اب تک نظام الدین مرکز بند ہے اس مرکز کا جو کیس لڑا مرکز نظام الدین کی طرف سے شاہد علی ایڈوکیٹ نے میرے ساتھ موجود ہیں شاہد صاحب ابھی جس طریقے سے رمضان آنے والے ہیں شب قدر بھی آنے والی ہے اور مرکز ابھی تک بند ہے اس پورے معاملے میں کیا چل رہا ہے اور کیا نئی جانکاری ہے سب سے پہلے تو ناظرین کو وہ بتائیے دیکھئے میری سب سے درخواست ہے دعا کریں مرکز کے کھلنے کے لیے حقیقت بات یہ ہے کہ مرکز کو کھلیانا چاہیے تھا کچھ بھی ایسا نہیں ہے شاسن کے پاس کہ مرکز کو بند رکھ سکیں اب یہ جو نفرت کی ایک پولٹکس ہے یہ نفرت کی پولٹکس کے تحت جو ایفیر کروائی گئی تھی اس ایفیر کے بعد جتنے بھی کیسز ہوئے جو کورونا وائرس کا واق بتایا گیا تبلیگی جماعت کو اس پہ تو بہت ساری اونریبیل ہائی کورٹس کے بھی آرڈر آ چکے ڈسٹرک کورٹس کے بھی آرڈر آ چکے ایوین کے اونریبیل سپرنکورٹ نے بھی ٹپڑی کر دی تو جب تبلیگی جماعت کو بلی کا بکرہ بنایا گیا تھا یہ اورنگاوید ہائی کورٹ نے بڑے صاف طور پر کہا اور یہ بھی کہا کہ اس میں تبلیگی جماعت کا کوئی رول نہیں ہے کورونا پھیلانے میں پھر آخر ایسا کیا رہ گیا ہے کہ مرکز کو فری بند رکھا جا رہا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ کیس پروپرٹی ہیں ارے بھائی کیا بات کرتے ہو تم کیس پروپرٹی ہیں آپ نے سائنٹیفک ریسرچ کر لیے ایویڈنس کلیکٹ کر لیے ساری چیز آپ نے پریزب کر لی ہوگی اب اس میں کیا کوئی یہاں سے مرکز کو اٹھا کے لے جائے گا کیا تو آپ جب گرودارے کی بات آتے ہو آتی ہے تو ارون کیجریوال صاحب اومی کرون کا جب لوگ ڈاؤن چلا تھا تب اجازت دیتے ہیں کہ صاحب گرودارہ تو کھلے گا ہمارے سکھ بھائیوں کو گرودارہ کھلا ہمیں اس میں خوشی کی بات ہے کھلنا چاہیے لیکن جب مرکز کی بات آتی ہے تو چونکہ بند انہوں نے کروایا تھا ایف ایر انہوں نے کروایا تھی تو یہاں پر ان کو سامسونگ جاتا ہے انہیں ووٹ چاہیے ہیں مسلمانوں کے سب کے پوری طرح سے کوشش ان کی رہتی ہے لیکن جب معاملہ آتا ہے مرکز کا تو اس طرح کی چیزیں مرکز اور دیکھئے آپ جتنے بھی ایکٹیوز کے خلاف کیسز ہیں دلی گوربن واپس نہیں لے سکتی تھی کیا لیکن نہیں لیں گے کہ جریوال صاحب واپس کی وہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو پولٹکس یہ کرنی ہے کہ ہمیں ووٹ تو چاہیے کیونکہ ان کے لیے کیا ہے کہ مسلمان ایک مجبوری بن گئی ہے کہ جائیں گے کہاں بیجی پی کو ہرانے کے لیے مجھے ہی ووٹ دیں گے تو یہ جو چیز ہے اس چیز کا مسیوس یہ کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر قدم پر ایک طرح سے مرنا پڑ رہا ہے ایک طرح سے مرنا پڑ رہا ہے ہم ہر قدم پر اس چیز کی وجہ سے کہ یہ جو ہمیں مجبوری کے طور پر لوگ لیتے ہیں کہ ان کی مجبورییں جائیں گے کہاں یہ مجبوری بھی ہمیں ختم کرنے کی طرف کچھ کوشش کرنی چاہیے اور جو مرکز والی بات ہے دیکھیں مرکز کو آپ ہمیشہ کیلئے بند کر کے نہیں رہ سکتے ہیں مرکز تو انشاءاللہ کھلنے والا ہے اور ضرور کھلے گا ہماری کوشش یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کھل جائے اس میں میں امانت اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پہل کی ہائی کورڈ کے اندر انڈر بل ہائی کورڈ کے اندر انہوں نے کیس فائل کروایا مجھے نہیں پتا کہ کیجروال صاحب ان سے اس بات سے اتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے تنخواہ بھی روک کے رکھی تھی اماموں کی وقت بورڈ کے بہت زمانے تک تو امانت اللہ صاحب کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں کیجروال صاحب کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ججروال صاحب دشمن ہیں کھلے طور سے وہ مسلمانوں سے دشمنی مانتے ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں بہت زیادہ جو مسلمانوں سے دشمنی مانتے ہیں کیونکہ مسلمان بسیکلی نہ کیسے لڑتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں وہ تو اس دیش میں صرف جینا چاہ رہے ہیں جو دیش ان کے بڑوں نے آزاد کروایا اپنے خون بہا کر کے اور بتائے کیا مانگ رہے ہیں ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سا ہمارا وقبورٹ آزاد کر دیجئے ہمیں تو آپ سے کوئی پولیسی بھی نہیں چاہیے آپ سے کوئی سکولرشپ بھی نہیں چاہیے بلکہ اس دیش کا بجٹ ہم فائننس کر دیں گے اگر ہمیں وقبورٹ ہمارا آزاد کر دیں تو تو جو مسلمان اس دیش کی ترقی کے لیے اتنا زیادہ ویکل رہتا ہے اس دیش کو اتنا پیار کرتا ہے اور دیکھئے میں اپنے ہندو بھائیوں کے دماغ سے گلت میں نکال دانا چاہیتا ہوں وہ یہ سوچتے ہیں ہم ہندوستان کی تعریف کرتے ہیں کہ صاحب یہ مسلمان لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہندوستان سے پیار نہیں کرتے ہم ہندوستان سے اس لیے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ہندوستان کی آزادی کے لیے اس لیے زیادہ ہم لوگوں نے خون بہایا کہ ہمارے آقا اینامدہ نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک کی طرف سے ہندی کی طرف سے اچھے اچھے خوش میں آتی تھی چونکہ یہ ملک نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خوش میں آتی تھی تو یہ ہند کی جو سرزمین ہے ان کے لیے بھی پیاری تھی جب ان کے لیے پیاری ہے جن کے اپر ہمارا ایمان ہے جن کے لیے اپنی جانے بھی ہم دے سکتے ہیں تو یہ ملک ہمارے لیے کتنا پیارا ہوگا اور پھر ہمارے بڑوں نے علماء دین نے علماء دین نے کتنی شادت ہیں دی اب سوچئے آپ کی دیبن سے لے کر کے یا سارمبور سے لے کر کے لاہور تک ہر چورائے پہ لاشی لاشی ٹک نہیں ہوتی ایک لاکھ ترے پن ہزار علماء ایک لاکھ ترے پن ہزار علماء جن کو مولانا آم بولچال میں کہا جاتا ہے شہید کیے گئے جنگ آزادی میں ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں سارمبور سے لے کر لاہور تک تو ایسے لوگ ایسے لوگوں کو نفرت کا شکار بنایا جارہا ہے اس ملک کے اندر تو میری سبھی سے درخواست ہے کہ بھائی آپ لوگ آئیے اٹھئے تھوڑا سا ان سرکاروں کو بھی دیکھئے کہ جو لوگ یا جو بھی لوگ شاسن پر شاسن میں ہیں آپ کے خلاف کام کرنے کی باتیں کرتے ہیں یا لوگ کو اکساتے ہیں یا پندر پسند مسلمانوں سے پچاسے پسند ہمارے ہندو بجوں کو ڈرانے کی بات کرتے ہیں ان کو اب موت اور جواب دیجئے کہ مسلمانوں نے آز تک بھی دیش کی سمپرورتہ کو خطرہ نہیں پہنچایا مسلمانوں سے دیش کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ ڈراما کیوں کرتے ہو کیوں ان کے قرآن کے خلاف روز آپ قانون لے کے آتے ہو کیوں قرآن کے خلاف روز آپ ججمنٹ پاس کرواتے ہو تو اس چیز کے اور اس کے باوجود بھی مسلمان دے گی بھڑکتا نہیں ہے ٹربل طلاق میں سیدھے سیدھے قرآن کے خلاف بنایا گیا مسلمان نہیں بھڑکا باوری مسجد پہ فیصلہ دے دیا گیا سپنکورٹ نے یہ کہا کہ ہم یہ لوگوں کے سنٹیمنٹ کو دھیان میں رکھے دے رہے ہیں فیصلہ اور یہ اون میرٹ نہیں جا رہا ہے اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں بھڑکا تو اور مسلمانوں کو کیا ٹیسٹ لیں گے آپ کہ جو مسلمان اس طرح کے مقدموں کے سی اے بنا دیا آپ نے سب کچھ کر دیا اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں بھڑکا پورے دیش میں شانتی ویوستہ رہی مسلمانوں نے مشرا انراک تھاکور جو انہوں نے انہر کرے سپیچز دی جو تمام طرح کی بات ہے کہ وہ ساری کے ساری پبلک ڈومین میں ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے لوگوں کا مین سمسیوں سے دھیان ہٹانے اور باتنے کے لیے تاکہ لوگ کسانوں کی بات نہ کریں بیروزگاری کی بات نہ کریں تاکہ لوگ جو پیپر لیکھ ہیں اس کی بات نہ کریں جو مہنگائی ہے اس کی بات نہ کریں یہ چیزیں تو پبلک نے جو ہے سب نکار دیا ہے ان کو تو سب پیچھے ڈال دیا ہے کیونکہ اگر یہ مددے رہے ہوتے تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا اسی لئے نکار دیا ہے بلی کا بکرا بنا دیا گیا لیکن اب میرا سوال شاہد صاحب یہ ہے اب جس طریقے سے کرناٹک کا ہجاب معاملہ کورٹ پہنچا اور آج کورٹ نے ججمنٹ دی دیا کہ اس پر کوئی جروری نہیں ہے اب مسلمانوں کے آگے یا علماء دین کے آگے یا قانونی عیدبار سے لوگوں کو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے اس میں دیکھیں اس میں آپ کو میں اپنی بتا رہا ہوں ہم اس میں انشاءاللہ سب پیچھے میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے چیلنج کرنے میں ایک پریئر ہماری یہ بھی ہوگی کہ قرآن کو اور حدیثوں کو یا اسلام کو انٹرپریٹ کرنے کا حق صرف علماء دین کو ہے تو علماء دین کی ایک کمیٹی بنائی جائے ان سے رائے لی جائے کہ کیا اسکارف پہنا یا ہجاب پہنا اسلامی کرو سے ضروری ہے یا نہیں ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام کو انٹرپریٹ کرنے کا قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کا حدیثوں کو انٹرپریٹ کرنے کا عونرابل کورڈ کا ڈومین نہیں ہے یہ عونرابل کورڈ کے ڈومین سے بہت باہر کی بات ہے جب عونرابل کورڈ کا کوئی چیز ڈومین نہیں ہوتا تو عونرابل ایک بھی کوئی انسیڈنٹ پورے ہندوستان میں نہیں ہے جو ہجاب کی وجہ سے لونڈ رڈر کو کبھی بھی خطرہ ہوا ہو ایک بھی کرائم نہیں ہوا لونڈ رڈر کی بات بہت دور ہے ہجاب کی وجہ سے تو جس ہجاب کی وجہ سے کوئی لونڈ رڈر کو خطرہ ہی نہیں ہوا ہو پھر وہ لونڈ رڈر کیسے خطرہ بن سکتا ہے بلکہ جو ہماری ہندو بہنیں بھی بہت ساری ماں ہندو بہنیں گھنگٹ کرتی ہیں یا پردہ کرتی ہیں ہندو مسلمان بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر کرائم نہیں ہوتا ان کو بہت عدب کے ساتھ میں لوگ دیکھتے ہیں بہت عدب کے ساتھ میں ان سے ملتے ہیں تیسری بات یہ ہماری سب کی نا چونکہ ہمارے دیش آزاد ہے ہم سب کا اپنا دھکار ہے ہم جو چاہیں وہ پہنے وہ جو چاہیں پہنے مطلب ننگاپن نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر جو بھی قانون کہتا ہے اس کا تمہیں سمان کرنا چاہیے تو یہاں پر کوئی بھی ایسا law یا rule نہیں بنانا چاہیے کہ صاحب یہ والے لوگ یہ والی ڈریس پہنیں گے یہ والے لوگ یہ والی ڈریس پہنیں گے آپ اس طرح سے کر کے یہ جو فورس آپ کر رہو گے کہ صاحب اسکارف نہیں پہنیں گے یا ہجاب نہیں لگائیں گے کیا آپ میں گورنمنٹ سے یہ سوال پہنچنا چاہتا ہوں مسلم بہن کا من یہ کرتا ہے کہ صاحب میں تو ہجاب نہیں پہنوں گے میں فورس سوال ہجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس بات کو نہیں کر رہا ہوں کہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں ہجاب پہنیے جو مسلم بچیاں خود ہجاب پہننا چاہتی ہیں جو مسلم بچیاں اسلام کو پیار کرتی ہیں اپنے مذہب سے پیار کرتی ہیں جو ایمان والی ہیں وہ اپنے ایمان کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہیں تو آپ کیوں فورس کر رہے ہو کہ وہ ایمان کے ساتھ نہ رہیں تو وہ اس وجہ سے اگر وہ پڑھائی چھوڑیں گی تو کیا ان کی پڑھائی چھوڑنے کے ذمہ دار گورنمنٹ نہیں ہوگی تو جب وہ پڑھائی چھوڑیں گی تو ایک مسلمان بچی نے پڑھائی نہیں چھوڑی ایک ہندوستانی بچی نے پڑھائی چھوڑی تو ہندوستان اس میں پیچھے ہوگا تو یہ چیزیں ہم تمام چیزیں اور اس میں بہت سارے لیگل گراؤنٹس ہیں ان سب کو لے گئے انشاءاللہ ہم سب کوٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جب ٹرپل طلاق کا معاملہ شروع ہوا تو چھوٹا سا معاملہ بڑھتے بڑھتے کوٹ گیا کوٹ سے پھر کئی سال تک یہ چلتا رہا پھر قانون آیا اور اس پہ قانون بنا اب وہی دوسرا پارٹ ہجاب کو لے کر کے شروع کیا گیا ہے نیوز میکس کے لئے دلی سے عبدالواجد چشتی نظامی